بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم لائکا ٹویلڈ زیرہ دری ٹوٹ سٹیشن کے ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لائکا ٹوٹ سٹیشن کا پروگرام سٹیک آؤٹ سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے ہم نے دو بنچ مار کو استعمال کرتے ہوئے ٹوٹ سٹیشن کو سنٹر اینڈ بول کرنے کے بعد سٹیشن اینڈ اورینٹیشن سٹ اپ کمپلیٹ کر لینا ہے سٹیشن اینڈ اورینٹیشن سٹ اپ کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ کر آنما یہ حاصل کر سکتے ہیں سٹیشن اینڈ اورینٹیشن کمپلیٹ سٹ اپ کے بعد اب ہم اپنے پریزم راڈ کو اپنی ریکوائیڈ جگہ پر لاغ کر چلتے ہیں اپنے ٹوٹ سٹیشن کے ڈسپلے کی طرف سب سے پہلے ہم نے منجمنٹ کے فولڈر میں جا کر اپنی جاب کو سلیکٹ کرنا ہے جاب کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم ڈیٹر کے لیے ایف 5 کی پریس کریں گے تو ہمیں اس جاب کے اندر موجود ڈیٹر شو ہو جائے گا تو میں نے اپنے پوائنٹ سیف کیے ہوئے ہیں سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پوائنٹس ہیں اور اس کے بعد پی وان پی ٹو پی تری فور یہ چار پوائنٹ میں نے سیف کیے ہوئے ہیں نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں پروگرام فولڈر میں پروگرام فولڈر کو اوپن کریں گے تو تھرڈ آفشن کو سلیکٹ کرنا ہے ہم نے سٹیک آؤٹ کو سٹیک آؤٹ کو اوپن کر کے ہم نے سب سے پہلے اپنی جاب کو کانٹینیو کر لینا ہے میری جاب سیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد کانٹینیو کرنے کے لیے ایف 1 کی پریس کریں گے تو سٹیک آؤٹ کی وینڈو اوپن ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گی اب ہم نے سٹیک آؤٹ کے لیے اپنے پوائنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تو انٹر کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس تمام جاب کے اندر سیف ڈیٹا شو ہو جائے گے تو سب سے پہلے میں اپنے پی ون پوائنٹ کو سیلیک کر کے کانٹینیو کرتا ہوں تو نیکسٹ ہمارے پاس ٹیلیسکوپ کی ہاریزنٹل پوزیشننگ کی ونڈو اوپن ہو جائے گی اس ونڈو میں آپ ٹورٹ سٹیشن کا میسج دیکھیں تو آپ کو لکھا وہ نظر آئے گا سیٹ ڈائریکشن تو زیرو تو ایٹین ڈگری ہمیں جو اینگل نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے زیرو تک لانا ہے ٹیلیسکوپ کی ہاریزنٹل پوزیشن اس کو سمجھنے کے لئے میں نے ایک پگڑ رہا کی ہے جس میں میں نے ٹیلیسکوپ کا ہاریزنٹل اینگل ایٹین ڈگری شو کیا ہے اور ساتھ اپنے ریکوائیڈ پوائنٹ پی ون کو بھی شو کیا ہے تو ہم اپنے انسٹومنٹ کو ہاریزنٹل روٹیٹ کر کے اپنے اس ٹیلیسکوپ کے اینگل کو ڈگریز کر کے زیرو تک لا رہا ہوں زیرو ڈگری کرنے کے بعد اب ہم سلو موشن بٹن کو استعمال کرتے ہوئے منٹ اور سیکنڈ کو بھی زیرو تک لا کر اپنے کام کو ایکوریٹ کر لیں گے ٹیلیسکوپ کے ہاریزنٹل اینگل کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد اوکے کے لئے ایپ پور کی بٹن پریس کرتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں آپ نے نیکسٹ پراسس کی طرف اب ہم نے ٹیلسٹیشن کے سائٹ پوئنٹر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پریزم راڈ کو اپنے کراس ہیئر کی رینج میں لانا ہے اور پھر ٹیلسٹیشن کے آئی پیس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے پریزم راڈ کو چیک کر لینا ہے کہ وہ ہمارے کراس ہیئر کے سنٹل میں آ چکا ہے یا نہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پریزم راڈ اپنے پریزم راڈ کو موف کر کے اپنے کراس ہیئر کے سنٹل تک لانا ہے کیونکہ میں ایکسیویشن کے لئے گراؤن پر نشان لگا رہا ہوں تو اس میں ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی کی ضرورت نہیں ہوتی جب ککریٹ پر ہم نشان لگاتے ہیں تو تب ہم اپنے ہنڈر پرسنٹ کراس ہیئر کو پریزم کی اوپر سیٹ کر کے ڈسٹنس چیک کرتے ہیں کراس ہیئر کو پریزم راڈ پر سیٹ کرنے کے بعد اب ہم ڈسٹنس کے لئے ایف ٹو کی پریس کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم ابھی اپنے پوائنٹ سے کتنے دور ہیں یا قریب ہیں جیسے ہی ایف ٹو کی پریس کرتے ہیں تو ہمیں اپنے پریزم راڈ کی ڈیٹیل شو ہو جاتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائنس ون پوائنٹ سیرو سیرو فائیف شو ہو رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے پریزم راڈ کو بیک اپنی ٹوٹ سٹیشن کی طرف ون میٹر لے کر آنا ہے یہ دیکھیں ہم اپنے پریزم راڈ کو ون میٹر بیک اپنی ٹوٹ سٹیشن کی طرف لے کر آ رہے ہیں اب دوبارہ سے میں نے اپنے پریزم راڈ کے سننڈر کو گھرا سیر تک لاکر سیٹ کرنے کے بعد ڈسٹن چیک کیا ہے تو میرا پانس انٹی ریمیننگ رہ چکا ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں تو ہماری ٹوٹ سٹیشن ہوریزنٹلی رائٹ سائیڈ پر پوائنٹ زیرو وان ٹو میٹر موو ہو چکی ہے اس لئے ہم ٹوٹ سٹیشن کے سلو موشن بٹن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس ڈیفرنس کو زیرو زیرو پر لاکر سیٹ کریں گے پھر سے ہم نے اپنے پریزم راڈ کے سننڈر کو کراسیر تک لاکر دوبارہ سے دیسنٹ چیک کرنا ہے تو اب میرا تقریباً دو سنٹی ڈسٹنس باقی رہ چکا ہے تو ایکسیویشن کی مارکنگ کے لئے اتنی ایکوریسی کافی ہے جب اچھا لکھان کریٹ پر مارکنگ کریں گے تو ہم اپنے اس ڈیفرنس کو زیرو زیرو کریں گے تو لاسٹ میں جہاں ہمارا پوائنٹ اوکے ہوئے وہاں ہم نے اپنے اس پوائنٹ کو سٹیل لگا کر فکس کر لینا ہے یہ تو میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں شکریہ